سلام علیکم جی بڑے ہمارے باس ینگ بوئی جو ہیں ان اویلیبل ہیں لیاکہ صاحب تو ان سے پوچھتے ہیں ان کی زبان میں ان کے انداز میں کہ وہ یوگا کے بینفٹ کے حوالے سے سپیشلی سنڈے کلاس کے حوالے سے کیا کہنا چاہئے جی لیاکہ صاحب جی ندیم صاحب ندیم صاحب سوری کٹ ندیم صاحب یوگا ہر بندے کے لیے بہت ضروری ہے سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ یوگا نماز جو اللہ تعالی نے ہم کو بتائی ہے وہ بھی ایک یوگا ہے سب سے پہلے ہمیں اس یوگا پر جانا چاہیے اس کے بعد ہمیں صبح کے ٹائم واق کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ یوگا کرنی چاہیے یہ انسانی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے ہمیں اپنی ذات کے لیے ٹائم ضرور نکالنا چاہیے اور جو کچھ بھی ہم زندگی میں کرتے رہیں کرتے رہیں لیکن اپنی باڈی کے لیے ٹائم ضرور نکالنا چاہیے تو میں الحمدللہ مادل ٹاؤن میں یہ استاد ہیں ہمارے ان کے ساتھ میں یہ کرتا ہوں اور میرے ایک دوست نے ابھی بتایا کہ میں بڑا کمزور تھا میں یہ تھا تو ہم تو بھائی ہیں تھے نہیں ہم ابھی بھی ہیں ہم نے ابھی تازہ ہی شروع کیا ہے انشاءاللہ ہم بہتر ہو جائیں گے اور یہ یوگا صحت کے لیے بہت ضروری ہے اللہ باک صاحب آپ کو صحت اندوس سے جائے آپ نے ہمارے سے رابطے میں رہنا ٹھیک ہوگا جی بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم ایموریون کیسے ہیں آپ لوگ آج پھر ہم آلڈون پارک ہیں سنڈے کلاس کے لیے اور میں خود آج کل کر رہا ہوں یوگا اور یہ کیا کرتا ہے یوگا یہ کرتا ہے کہ ہمیں ایکٹیف کرتا ہے کوئی بھی ایکٹیف کریں گے یو فیل مور ایکٹیف مور پاورفل کیا کہہ ساتے ہیں بہت اینجیٹک آپ نے آپ کو فیل کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے کچھ کر کے تو صبح صبح اٹھیں کچھ کریں بریتھنگ ایکٹیف کریں یو فیل گوڈ میرا تو ایک ہی ٹیچر ہے بھائی ٹھیک ہے وہ مجھے پتا ہے آپ لوگوں میں پتا ہے کون ہے ایک ہی تو ہے ٹھیک ہے اب میں کیا موہ سے بتاؤں بس یہی ہے کہ ضرور کچھ کریں آپ ہیل دی ہوں گے ہیل دی ہوگا پاکستان پاکستان ہیل دی ہوگا تو تمام ایشیوز جو ہیں وہ آٹومیٹک ری ریزول ہو جائیں گے سو ڈو اینیٹنگ ووٹ یو وانٹو دو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوگا نے میرے جسم میں میری روح میں میری سوچ میں میری فیقر میں میری نفسیات میں کتنے اثرات پیدا کی ہیں اور کتنی چینجنگ لائیا ہے میں یقین جانے کہ میرا جسم جوانا وہ بالکل ایک جمود کا شکار تھا میری سوچ جمود کا شکار تھی میری فیقر جمود کا شکار تھی میری نفسیات جمود کا شکار تھی اور زندگی میں میرا تحرک جمود کا شکار تھا اور میری سوچیں جمود کا شکار تھی لیکن جس دن سے میں نے یوگا کو جوان کیا ہے میں یوگا میں باقیدگی سے آ رہا ہوں یا میں نے یوگا کے لوگوں کو دیکھا ہے تو یقین جانے کہ ڈاکٹروں کی ویلیو ہے جو اہمیت ہے اور جو ان کی حیثیت ہے میری نظروں میں زیرو ہو گئی ہے اور میں خود اپنے آپ کو ڈاکٹروں سے بھی اوپر سمجھتنے لگا ہوں اور اس نے میری زندگی میں اتنی تبدیلی لائی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر انسان کیلئے ضروری ہے اور یہ قدرت کا کوئی ایک خفیہ راز ہے یوگا کیا بتاؤں تم کو کیا ہے یوگا المقتصر ہر مرض کی دوا ہے یوگا اور قدرت بلا رہی ہے تمہیں اپنی آگوش میں ارے بھائی فطرت کی ایک صدا ہے یوگا اور پھوٹیں گی نئی کونپلیں تیرے روح و بدن پر بہاروں میں چلنے والی وہ سبا ہے یوگا تو المقتصر بات یہ ہے کہ یوگا آپ کے جسم آپ کے فکر آپ کی روح آپ کی نفسیات آپ کے خیالات میں تبدیلی واقع کرتی ہے اور آپ کی زندگی کو میں ایک انقلاب برپا کر دیتی ہے اور آپ کو زندگی خوبصورت نظر آنے لگتی ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ زندگی کتنی خوبصورت ہے یہ زندگی جینے کے لائک ہے یہ زندگی گزارنے کے لائک ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہنات بہت خوبصورت بنائی ہے آپ کا یہ ختم ہو جاتا ہے کہ زندگی نہیں گزاری جا سکتی اور آپ کا اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے آپ کی نیند ٹھیک ہو جاتی ہے آپ کی سوچیں ٹھیک ہو جاتی ہیں آپ کے جو غلط خیالات ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ میں زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اور یہ اس وقت آپ کو پتا چلے گا جب آپ یوگا میں آئیں گے اس سے پہلے آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ یوگا کیا ہے یوگا کے فوائد کا بینیفیڈ کا اس وقت اس انسان کو پتا چلتا ہے یہ محسوسات ہیں یہ بتائے نہیں جا سکتے کہ یوگا کیا ہے یہ اسی وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جو یوگا کرتا ہے تو میری سب پاکستانیوں سے بلکہ دنیا کے ہر انسان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ یوگا کریں یوگا بے سرین ایکسرسائز ہے میرے نام ہے محمد راشیل لطیف اور میں مارڈل ٹاؤن پارک میں یوگا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو مارڈل ٹاؤن پارک میں میں آٹھ نو سال سے یوگا کر رہا ہوں جب میں یہاں انٹر ہوا تو میں اس وقت بیماریوں کا بہت بڑا عظیم پہار میرے سر پہ سوار تھا شوگر تھی ڈائیبیٹک ڈائیبیٹک ہے کلسٹرول ہے بلڈ پریشر ہے تو میں نے جب یوگا شروع کی آہستہ آہستہ دو مہینے کے بعد میری میڈیسن چھوٹ گیا آج نو سال ہو گیا میں کوئی میڈیسن نہیں کھا رہا یہ یوگا کا کمال ہے میں نے آتے ہی آپ کو اس کے بینیفیٹس بتایا کہ جو میں اپنے اپنے صحت کے بارے میں آپ سے شیرنگ کر رہا ہوں باقی یوگا کریں اور یوگا ایسی ایکسرسائز آیا ہے کہ جس میں ہنڈر پرسنڈ انہیلنگ کرتے ہیں سانس لیتے ہیں اور اصل میں جو باڈی میں فلیکسیبیلٹی اور ہم پیدا کرتے ہیں بلڈ سرگویشن بہتر کرتے ہیں تو آکسیجن موو کرے بلڈ کے ساتھ ساتھ باڈی میں اصل گیم یہ ہے کہ آکسیجن کو موو کرنا چاہے ہیلنگ ہوگی پوری باڈی کو جہاں جہاں کوئی پرابلم مسئلے مسائل ہوں گے وہ حل ہوں گے لائف خوشگوار گزرے گی گھر کا محول اچھا ہوگا دنیا داری اچھی ہوگی آپ بزنس ایکٹیوٹیز کرتے ہیں جوب کرتے ہیں تو آپ کی ایکٹیوٹیز ایکٹیو اور سمارٹ طریقے سے انجام دے سکیں گے اور میں سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے جیسے کھانا کھاتے ہیں اسی طرح لباس پہنتے ہیں باقی معاملات کرتے ہیں یوگا بھی ضرور کریں ایکسرسائز کریں واک کریں یوگا کریں جو کر سکتے ہیں کریں ضرور باڈی کو کم از کم چوبیس گھنٹوں میں ایک گھنٹہ ضرور دیں اور مسکرائیں اسلام علیکم ساتھیو تمام دوستوں کو میرے بہت بہت سلام علیکم میں بو برم قادری میرے نام جناب اور ایز یہ یوگا کلاس ہماری بہت زبدس انوارمنٹ کے حساب سے مالٹون میں ہم عرصہ کوئی چار پانچ سال سے یوگا کلاس ٹرینڈ کر رہے ہیں میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ میں ایک پرابلم تھی نئی کی پرابلم کریک تھی عرصہ کوئی دس بارہ سال سے لیکن جب سے میں نے جوگا جوائن کی ہے تو میری چار پانچ سال سے وہ درد ختم ہوئی یوگا کی ایسی ایکسوسائیز ہیں ایسے ایسے نئی یوگا کی اور سب سے بڑھ کر ہمارے جو دوست ہیں عظیم صاحب ہو گئے پرچہ صاحب ہو گئے ان کی زیرے سایہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ایک اچھا محول اور اچھے میں اس انوارمنٹ میں اچھا ایک محول ہم نے ڈب ڈالا ہے اچھے دوستوں کی صوبت سے تو تمام دوستوں کا بہت شکریہ جناب